حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی عابیتی کے اندر نظر کے مسئلے سے متعلق مستقل انوان قائم کیا ہے نظر کی احتیاط اور اقابل جو ہے کہ اس سلسلے میں کیا معمول لہا کیا تعقیدیں رہی وہ بھی حضرت نے ذکر کی ہیں تو اسی زمن میں ایک قصہ امام غزالی کے احیار علم کے حوالے سے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان ابن یسار جائے کہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج ہو گئے حضرت سلیمان ابن یسار جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں مدینہ کے ساتھ بڑے بڑے علماء جن کو فقہائے سبعہ کہا جاتا تھا اور لوگ مسائل کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے انہی میں سے حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ بھی ہیں تابعین میں سے ہیں تو یہ پرتبہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ حج کو گئے راستے میں ابوا منزل پر مقین تھے ان کے ساتھی نے دستخان لیا اور کچھ کھانے پینے کی چینے لینے کے لیے بازار گیا حضرت سلیمان خیمہ میں تھے بہت نہایت حسین و جمیل اور نہایت پرہزگار تھے بہت حسین و جمیل تھے وہ ایک بدوی اور اپنے پہاڑ کی چوٹی سے خیمہ میں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ لیا وہیں ایک قلیب چھوٹی سی پہاڑی تھی وہاں ایک بدو جو ہے اپنے گھرانے کے ساتھ رہتا تھا خیمہ کے اندر اس بیوی نے ان کو دیکھ لیا اور جو ہے ان پر وہ عاشق ہو گئی فریفتہ ہو گئی پہاڑ سے اتر کر ان کے خیمے میں آئی برقہ بھی تھا ہاتھوں میں دستانے بھی تھے ان کے پاس آ کر برقہ اٹھا دیا وہ عورت دی حسن جمال میں چاند کا ٹکڑا تھی اور حضرت سلیمان سے کچھ طلب کیا حضرت سلیمان سمجھے کہ کچھ کھانے کی چیز مانگ رہی ہے وہ دستر خان کی طرف بڑے کہ کچھ کھانے کو دیں اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے تو وہ چاہیے جو بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے حضرت سلیمان نے فرمایا تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے کہ کہہ کر دونوں گھٹنوں پر مو رکھ کر کے بے تہاشا رونا شروع کر دیا اور چلہ چلہ کر رونے لگے وہ عورت تو یہ منزل دیکھ کر چلی گئی یہ بیٹھے روتے رہے اتنے میں ان کے رفیق آئے دیکھا تو رو رہے ہیں آنکھیں پھول لئی انہوں نے یہ منزل دیکھ کر سبب پوچھا کہا بچے یاد آگئے ہیں انہوں نے کہا ہرگز نہیں تمہاری غیبت میں ہرگز نہیں تمہاری غیبت میں قصہ پیس آیا اور پھر واقعہ ترنایا ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر رو 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 رنے لگے دسترخان وغیرہ بھی اٹھا لیا حضرت سلیمان نے ایسان پوچھا تم کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا اس پر رولاؤں کے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو مجھ سے صبر نہ ہوتا یہ دونوں روتے ہی رہے اور جب مکہ پہنچے توافر صحیح سے فارغ ہو کر حضرت اسود کے سامنے حضرت سلیمان ایک چادر میں لپکے ہوئے بیٹھے تھے کہ نید آگئی خواب میں ایک نہایت حسین جمیل شخص کی زیارت ہوئی انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا یوسف انہوں نے عرض کیا کہ یوسف صدیق آفی ہیں انہوں نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا آپ کی عرصہ کے قصے میں بھی بڑی تعجب کی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوالی عورت کا قصہ اس سے زیادہ عجیب ہے یہ کوئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کی